ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں کا راز قائم جدید ٹیکنالوجی سے لیس پولیس ڈاکوں کو نکیٹ ڈالنے میں نہ کھا تھانہ ہیر کے حدود میں ڈاکو پانچ شہریوں سے پچاسی ہزار نقدی اور موبائل فونز لے اڑے فتہ گڑ میں باپ بیٹی کے ساتھ چوری اور ڈکیتی کی واردات شالی مار لنک روڑ پر چور دکان سے اٹھائی لاکھ مالیت کے پرائز بانڈ اور نقدی لے اڑے کلا گجر سنگ لائنز میں ڈی آئی جی شہزاد اسلم صدیقی پر قاتلانہ حملہ وہ کے دوران پولیس اہلکار کے ڈی آئی جی پر چاکو سے وارد زخمی شہزاد اسلم صدیقی ٹی بی امتاد کے بعد سرویز اسپتال سے ڈسچارج حملے کے ذمہ دار درفتار اہلکار کے خلاف اقدام قتل کی دفعہ کے تحت مقدمہ درج ڈی آئی جی پر حملے میں ملابس پولیس اہلکار مرگی کا مریض نکلا ڈان دبت سے دل پرداشتہ ہو کر حملے کا تاثر غلط ہے ڈی آئی جی کا حملہ آور اہلکار سے کوئی تعلق ثابت نہ ہوا تفتیش میں ملزم ذہنی طور پر پریشان نظر آیا پولیس کے اتدائی تحقیقات میں تھا شادیوں کے سیزن میں لہور یہ ہوشیہ رہے شہنائیوں کی گونچ میں جیب کی ہپاست سے غافل نہ رہے شہے میں جیب کترہ بچہ گروپ سرگرم شادبہ کے علاقے میں بارات کے فنکشن پر دلہا کے والد کی جیب پر ہاتھ ساف جیب کترہ لاکھ روپے لے کر اڑ گیا اور مقدمہ درج پنجاب میں نمبرداری نظام فاعل کرنے کا فیصلہ وزرعالہ نے فوری اقدامات کی منظوری دے دی نظام کو متحرک کر کے نمبردار کو چودہ اہم حکومتی معاملات کی انجام دہی کے لیے پارٹنر بنایا جائے گا صوبے بھر میں پینتالیس آزار سے زائد نمبرداروں کو سرکاری وصولیوں کلیکٹر احکامات پر عمل درامت جیسے معاملات سوان پہ جائیں انتظامیہ خواب خرگوش میں شہر آوارہ کتوں کے حوالے چوبیس گھنٹوں میں متاثرہ چوالیس افراد ہسپتال پہنچ گئے متاثرہ شہریوں کی تعداد چار سو اکیامن ہو گئی انتظامیہ کا مختلف علاقوں میں باون آوارہ کتے ٹکانے لگانے کا دا کینسر کے مریضوں کو مفت عدیات کی پراہمی غیر یقینی کا شکار مفت عدیات نہ ملنے پر پانچ ہزار مریض موت و حیات کی کشم کشم مبتلا تبدیلی سہکار بدستور زبانی جمع خرش میں مصروف عدیات پراہم کرنے والی کمپنی کو تحال ادائیگی نہ کی جا سکیں جناح ہسپتال انتظامیہ کی غفلت سے شہری سستے ٹیسٹ کی سہولت سے محروم انجیو سوٹ تین محصے خراب ایم آر آئی مشین بھی گزشتہ محصے جواب دے گئی تشخیصی سہولیات کی آدم دستیابی پر مریض مایوس مہنگے نیجی ہسپتالوں کا رکھ کرنے پر مجبور لہوریوں کو مجدر صحت کھانوں سے بچانے کے لیے فوڈ آتھارٹی سرگرم جھالی مٹھائیوں دیسی گھی اور خوے کے تین سو چھالیس جنٹ کی چیکنگ سولہ جنٹ سی شے کی پروڈکشن پن ایک ہزار دو سو کلو مجدر صحت مٹھائی طرف کرنے کے لیے زب کر لی گئی پرائس کنٹرول مجسٹریٹ پر کرپشن کا الزام زلائی حکام نے شکھایات کے امباد پر ایکشن لیتے ہوئے پندرہ مجسٹریٹ کو عہدے سے ہٹا گیا مجسٹریٹ پر نیجی عملے کی مدد سے دکانداروں کو حراسہ کرنے کا الزام پرائس مجسٹریٹ کو عہدوں سے ہٹانے کی اندرونی کہانی سامنے آگر سبزی منڈیوں پر بدستور گیران فروشکارات مختلف سبزیوں کی قیمتوں میں دس سے اسی روپے فی کلو تک کا اضافہ جوہر ٹاؤن موڈل بازار میں اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان پر سارفین کی دوہائیاں سرکار نقنامے کے عملی نفاس کا مطالبہ برائلر کی ڈیماند میں اضافہ طلب میں کمی مرگی کے گوشت کی قیمت نو روپے فی کلو بڑھ گئی ریٹیل مارکیٹ میں برائلر چکن دو سو بائیس روپے فی کلو ہو گیا تابعی اندوں کی قیمت ایک سو چھتیس روپے فی درزن پر مستحق شہر کے مختلف علاقوں میں گیس بندش بہادت روڈ پر غیر اعلانیا گیس لوڈ شیڈنگ کے سیلاف اہل علاقہ کا احتجاج رہنمہ جماعت اسلامی احمد سلمان بلوچ کی شرکت علاقے کی گیس بہالی کا مطالبہ موڈل کالونی بھٹی کالونی موڈل ٹاؤن ننک روڈ پر بھی گیس بندش سے شہری پریشان شہ میرہ کیڑا کے دھوبی گھار کے مکینوں کا صاف پانی کی پائپ لائن مرمت نہ کرنے پر احتجاج مظاہرین کے باسہ کے خلاف نارے شکایات کے باوجود شنوائی نہ ہونے پر حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ بلدیہ الہور انیکشن غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کاریوائیاں رائیون روڈ پر چارکنال پر غیر قانونی تعمیرات میں سمار بھاگہ زون میں بھی کارے وائی بیدیاں روڈ اور برکی روڈ پر غیر قانونی کمرشل مارکی سربو مہر عبدالی چوک اسلامپورا میں غیر قانونی رہائشی امارت شالہ مار زون میں آہ تعمیرات میں سمار کر دی گئے مسافر قیمتی سامان نقدی زیورات موبائل بیگ میں مت رکھیں سفر کے لیے مسافر قومی شناختی کارڈ ہمرا رکھیں سامان گمشدگی کی اطلاف صرف عملے کو دیں سیول ایوییشن آتھارٹی کا مسافروں کے لیے نیا ہدایت نامہ جاری وزیر اعلیٰ کا حکم تام آیا نہ کسی ادارے کا خوف لہور میں بھیکاری مافیا و دستور سرگرم انتظامیہ نے کاریوائی کی بجائے آنکھیں موند لیں اہام شارہوں تفریحی مقامات پر پیشاوار بھیکاری سرگرم شہریوں کا پیشاوار بھیکاریوں کے خلاف کاریوائی کا مطالبہ میک میں کوپریٹیو کمزور سوسائیٹی مافیا تگڑا باپٹہ چانگ کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائیٹی میں لا قانونیت کا بازار گرم پانچ سال گزر جانے کے باوجود اے جی ایم کا انکار نہ ہو سکا عدالتی پابندی کے باوجود دو سو اٹھاسی پروپرٹیز کمیشلائز کی گئیں فواد چوہدری ایم کیو ایم سے معاملہ حل ہونے کے لیے پر امید افاقی وزیر فواد چوہدری کہتے ہیں اتحادی پارٹی سے جلد معاملات افاقی وزیر تعلیم شفقت محمود بولے خالد مقبول صاحب کیبینٹ کے بڑے اہم رکن ہے اتحادی حکومت میں ایسی پوزیشن آتی رہتی ہے ایم کیو ایم کا پیسے ہٹنا حکومت کے لیے ایک بڑا دھزکا ہے آج صرف اتحادی ٹوٹے کل عوام بھی بہار آ سکتے ہیں سابق وزیر خزانہ پنجاب آئیشہ غوث پاشا نے پی ٹی آئے حکومت کو خبردار کر دیا کہتی ہیں عمران خان اپنی اناک کو چھوڑ کر غریبوں کے لیے کام کریں عدالتوں میں انصاف تعلیمی اداروں میں سہولت نہیں شعور عوام سے چھین لیا گیا آج تک قوم قوم نہ بن سکی امیر جماعت اسلامی سینیٹر سیراج الحق کا منصورہ میں خطاب بولے ملک ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھوا دیا بزل قیادت نے کشمی کا مسئلہ سرد خانے میں ڈال دیا سوبوں کے ریوینیوں میں اضافہ دیکھ رہا ہوں وفاقی وزیر ہم نادرزر کہتے ہیں پالیسی میکنگ پر دن رات کام ہو رہا ہے آنے والے مہینوں میں مہنگائی کا پریشر کم ہو نیب لہور میں کل بڑی پیشی لیگے رکن جاوید لطیف کر ریکارڈ کے ساتھ طلب جاوید لطیف سمیت سات افراد کو پہلے بھی تین مرتبہ کال اپ نوٹسز جاری کیے گئے تیرہ جنوری کو پرفارمہ پور کر کے جمع کروانے کی ہدایت کی گئی تھی آئیکوٹ میں حمزہ شہباز کی درخواستے زمانت پر سناد کل ہوگی جسیس محمد تاریخ اباسی کی سر راہی میں دو رکنی بنچ درخواست پر سناد کرے گا عدالت نے رمضان شوگر میلز اور منی لانڈرنگ کیس میں درخواستے زمانت پر نیب سے جواب طلب کر رکھا ہے لاہور بار اسوسییشن کے انتخابات میں آسمان جوہانگی گروپ فاتح جی اے خان تاریخ تین ہزار پچپن ووٹ لے کر صدر منتخب رانہ انتظار دو ہزار تشتر ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رانہ محمد نئین دو ہزار سات سو چوان ووٹ کے ساتھ سینئر نائب صدر دیحان خان تین ہزار چار سو چھے ووٹ لے کر سیکرٹری جنرل کی سیٹ پر کامیاب بار الیکشن میں کامیابی پر وقلا کا گولیوں کی تھر تھڑا ہٹ میں جرشن دھول کی تھاپ پر بھنگڑا رخص اور نعرے جیت پر مٹھائیاں تقسیم کی پولنگ کے دوران بھی جوشو خروش اروش پر رہا ووٹ کاسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ سیلفی سیشن خواتین وقلا بھی خوب سجدہش کر ووٹ کاسٹ کرنے پہنچے ہائی کورٹ بار کے وقلا کے لیے اچھی خبر بائیو میٹرک ووٹ ریجسٹر کروانے کی تاریخ میں اٹھارہ جنوری تد توسی تاریخ میں توسی وقلا کی بار الیکشن میں مصروفیت کی بنا پر کی گئی ہائی کورٹ بار کے انتخابات میں صرف بائیو میٹرک ریجسٹرڈ ووٹر ہی ووٹ کاسٹ کر سکیں گے علامہ سبتین سبزواری کی خیادت میں تحاد امت فارنگ کی امریکہ مخالف ریلی ریلی میں بڑی تعداد میں مرد خواتین اور بچے شریک ہوئے ریلی کی شرکہ کے سرخ پرچم اٹھائے امریکہ کے خلاف نعرے اقوام متحدہ اور او آئی سی سے نوٹس لینے کا مطالبہ ریلی ایجرٹن روڈ سے شروع ہو کر شملہ تحاڑی جا کر اختتام پذیر ہوئے گورنر چوہدی سرور کا جو اے ای کا نیچی دورہ چوہدی پرویجلاہی نے قائم مقام گورنر کا چارج سنبھال لیا گورنر چوہدی سرور کی بافتی کر رات تک شڑیو سبائی وزیر فیاضل حسن چوہان کی ڈیریکٹر ایڈمنگ ڈی جی پی آر ارشد سعید کے اہل خانہ سے ملاقات فیاضل حسن چوہان کا سوگواران سے اظہار تازیت اور مرہوم کی بلند درجات کے لیے فاتح خان معروف قوال آصف فلی سمتو خان کی والدہ کی نماز جنازہ ادا چوبیس پنکاروں دوست احباب سمیت سیاسی اور سمادی شخصیات کی شرکت مرہومہ کے بلند درجات اور مغفرت کے لیے دعا سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری رہی میکمہ موسمیات کی آئندہ چوبیس گھنٹوں میں بارش کی پیش گوئی دل فریب موسم میں شہریوں کی بڑی تعداد نے تفریق گاہوں کا رخ کیا چڑیا گھر میں بچے گھر سلائی اور جانوروں سے محضوظ ہوتے رہے الحمرہ آرز کاؤنسل میں دو روزہ افقاہ تازہ پھنک فریسیول ختم لفاقی وزیر معیشت حماد ازہر سابق وزیر خزانہ حافظ پاشا سابق معامل خصوصی پائنانس سلمان سٹا پائنانس پینسٹر مقدوم حاشم جوابک سینئر صحافی نجم سیٹھی فلم ڈائریکٹر سرمت خوسر پروڈیوسر کمول خوسر سمیت بیگر اہم شخصیات کی مختلف عنوان پر گفتگو الحمرہ میں افقار تازہ تھنک فیسٹیول ختم ملکی معیشت اور مستقبن سمیت دیگر موضوعات پر سینئر حاصل گفتگو کے سیشن وفاقی وزراء فواد چودری شفقت نحمود لیگی رہنما مفتا اسماعیل مصدق ملک پی پی رہنما مصطفیٰ نواز خوکر فرط اللہ بابر افرا سیاب خٹک آئیشہ گوہس پاشا سلمان شاہ محمد سرفراس سمیت دیگر کی شرکت پیسٹیول کے داران کتربینی کی شوقین افراد کیلئے کتابوں کے سٹالز بھی لگائے گا جوبر مونٹیسوری کوچ کوچنگ انسٹیٹیوٹس کا کانوکیشن مونٹیسوری کوچ مکمل کرنے والی پواتی میں اثنات تقسیل کی گئی معروف موٹیویشنل سپیکر کاسیم علی شاہ سی ای او جی این سی آئی اسمت زہرہ سمیت اہام شرکسیات میں شرکت تھی اور لاہور ریس کلب میں ہفتہ بار گھر دور مقابلوں کا انکاب رابی کب سمیت مجموعی طور پر آٹھ ریسز کھیلی گئیں پہلی ریس میں چار سالہ گھوڑی ٹیک کیئر نے پہلی پوزیشن حاصل کی چوتھی ریس میں قمر چوارست گھوڑی نے کامیابی حاصل